اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سیرجی ٹی بی اور میں ہوں آپ کا حوض ڈاکٹر خان آج ہم بات کریں گے کریمز کے بارے میں پٹھے جیسے کہتے ہیں چڑھ جانا پٹھے کھج جانا یا پٹھوں میں اٹھن جیسے کہتے ہیں آم لفظوں میں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اچھے یہ جو پٹھوں کا کھچنا ہے یہ عام طور پر کوئی آپ مطلب ہے کوئی جو ہے وہ ایکٹیبلی کیا کہتے ہیں اپنے مسلز کو یہ پٹھوں کو یوز نہیں کر رہے ہوتے یعنی کہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن پٹھے جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں ایک دم سے اس میں درش ہو جاتا ہے یہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ پھول کے بھار آگئے ہیں یہ عام طور پر ٹانگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بازو میں بھی ہوتا ہے پیٹ کے اندر بھی ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پہ ہوتا ہے اسے ہم مسل کریمز کہتے ہیں یا پٹھوں کا اکڑ جانا یا ایٹھن کہتے ہیں اچھے یہ جو ہے وہ ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے ٹانگ کے اوپر والے حصے میں نیچے والے حصے میں بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے جو پیڈلی کے مسلز ہیں کام طور پر اس میں بہت سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ عام طور پر کن لوگوں میں ہوتا ہے یہ خواتین میں کے اندر جو منسریشن ہوگا ہے اس کی ایسے ہو سکتا ہے پیگنٹ ہیں اس کی ایسے کافی فرق پڑتا ہے اگر آپ پانی کم استعمال کر رہے ہیں یا ڈی ہائیڈریشن کی ایسے ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایک ہی پوزیشن میں آپ رہے ہیں یا کوئی ڈیفیشنسیز ہیں منرلز کی مگنشیم وغیرین کی کمی ہے یا پھر آپ کو ڈیروٹکس یوز کر رہے ہیں یعنی کہ بلڈ پیشل وغیرہ کو کام کرنے کے لئے اس کی ایسے ہو سکتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ لوگ یہی کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ سٹریچ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس پاؤں کو چھٹکا دینا ہے اس کو تھوڑا سٹریچ کرنا ہے تاکہ یہ ریلیف ہو جائے اگر وہ ریلیف نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہیڈ بیگ استعمال کرنا ہے پٹھے کے اوپر اور اگر اس سے بھی ریلیف نہیں ہو رہا تو آپ نے جو ہے وہ کوڑ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا دیر کے لئے جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس پر آئیس اسپلائی کریں یا کوئی اس اس طرح کا جو ہے نا وہ مالش کریں ہلکی ہلکی مالش کریں یا اس کو جو ہے وہ مساج کریں اس سے بھی آپ کو فرق پڑتا ہے اور اچھا کیونکہ میں نے کہا کہ اس کی وجہ ڈی ہیڈریشن بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پانی جو ہے اس کی ملدار کو ہمیشہ رزاد سے ہاتھ رکھیں تاکہ یہ نہ ہو سکے اور اگر پھر بھی آپ کو درد فیل ہو رہا ہے اور پرابلمز ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ پینکلر بھی لے سکتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر یہ جو ہے وہ درد نہیں جا رہا اور سوچن جو ہے کم نہیں ہو رہی یعنی کہ وہ جو باہر نکل آیا یا پھولا ہوا لگ رہا ہے وہ کم نہیں ہو رہا یا اٹھین کم نہیں ہو رہا اور مستقل آپ کو درد ہو پاس سکتے ہیں تو پھر یقیناً آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن گھر پر یہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جلدی سے تھوڑی لڑی سی باتوں کو میں نے بتایا پس نہ ہی ہوں گی آپ سے پھر اگر لئے اللہ کو ملاقات ہوگی اللہ نے یہ ماں ٹیک کیا